گزاری شیک مرتوہ سورہ ہم تین مرتوہ سورہ توہی کی تلاحظ فرما کر مرہوم نازم حسین ابن محمد حاشم صاحب کی روح کو حساب سواب فرما دیجئے ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا وشفی ظنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا مولا السقلین جدل حسن والحسین بالقاسم محمد وَعَلَىٰ لَهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم کتابه المجید وَهُوَ اسْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَهِ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ عزادارانے سیدو الشہدہ سوگوارانے امام مظلوم کربلا تنظیبِ عزائِ حسین کے زیر احتمام اکیسوے سال پہ مشتمل یہ شبہداری کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو افراد رہیں گے وہ غمِ حسین منائیں گے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے جو چل بسے تو پھر اپنا سلامِ آخر ہے مجھے زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ فضائل بیان کر سکوں لیکن تھوڑا سا فضائل کا سہارہ لے کے مسائب تک میں پہنچنا چاہتا ہوں اور مسائب میں انشاءاللہ میں کمی بھی نہیں کروں گا اس لیے کہ معالِ مجلس مسائب ہے معالِ تقریر مسائب ہے ماشاءاللہ پچیز گھنٹے گزر چکے اور شبیداری کا ابھی اقتطام پذیر نہیں ہوا ہے یعنی اقتطام نہیں ہوا ہے آپ ذرا حساس کریں شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے درِ حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے کربلا در سے اتحاد دیتی ہے کربلا در سے شجاعت دیتی ہے کربلا در سے اسحار دیتی ہے کربلا در سے علم دیتی ہے کربلا جذبہ اسحار عطا کرتی ہے کربلا حق و باطل کے درمیان حد فاصل ہے ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے کربلا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے کہ جب تک انسان تاثب کی اینک کو نکال کے کربلا کا مطالعہ نہ کرے کربلا جذبہ اسحار دیتی ہے کربلا جذبہ اتحاد دیتی ہے آؤ تو کربلا تک شاعر نے بڑی پیاری بات کئی معصوم آزمی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا حق باط تم کہو تو تمہاری ہے کربلا آج ہمارے اوپے یہ انظام لگایا جا رہا ہے کربلا شیعوں کی ہے کربلا شیعوں کی ہے حسین شیعوں کے ہیں نہیں ہے دیتو ایسی بات نہیں ہے کربلا سب کی ہے حسین سب کے ہے کربلا سب کی ہے حسین سب کے ہے یہ شیعر آپ نے بڑی آسانی سے سنا اور اس کے بعد خاموش رہے اسی کے پس منظر میں شاعر نے کہا ہے جو یہ انظام ہمارے اوپر لگا ہے کہ کربلا صرف شیعوں کی ہے کربلا صرف شیعوں کی ہے حسین شیعوں کے ہیں نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے دیتو کربلا سب کی ہے حسین سب کے ہیں لہذا شیعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہم سے نہ یہ کہو کہ تمہاری ہے کربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا کربلا حق کا پیغام دیتی ہے کربلا حق کو باطل کے درمیان حد فاصل ہے کربلا نے بچایا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے ورنہ اسلام مٹ رہا تھا قدرت دیکھ رہی تھی اس کے کعبے کے اوپر حرف آ رہا تھا قدرت دیکھ رہی تھی قرآن کی توہین کی جا رہی تھی قرآن کو نعزوں پر بلند کیا جا رہا تھا قدرت دیکھ رہی تھی بچانے والا کون تھا جو اڑتا اور دین کو بچا لیتا اسلام کو بچا لیتا اسلام کی آبرو کو بچا لیتا کعبے کے دکتس کو بچا لیتا ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا حسین جس کا نام تھا حسین آواز دی پروردگار سب کچھ قربان کر دوں گا مگر تیرے دین کو بچا لوں گا مالک سب کچھ قربان کر دوں گا تیرے سلام کو بچا لوں گا شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین آج آپ اپنے ہندوستان سے نکل کے دیکھئے کربلا میں ہر فرقے کا انسان پہنچ رہا ہے ہر مدھب و ملت کا انسان کربلا میں پہنچ رہا ہے اور پہنچنے کے بعد جانِ زہرہ کو سلام کرتا ہے میں تو یہ تو مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کربلا الحمدلہ آپ کی دعا سے بارمی بار سفر کر کے میں ابھی آیا ہوں یہ چھے دن صرف ہوئے ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے میں یہ مندر کو دیکھ رہا ہوں کربلا میں مسلسل دیکھ رہا ہوں ہر قوم و قبیلے کا انسان وہاں پہنچ رہا ہے اور پہنچنے کے بعد جانِ زہرہ کو سلام کرتا ہے اے رسول اللہ کے نواسے آپ پر ہمارا سلام ہو زہرہ کے لال آپ پر ہمارا سلام ہو فاطمہ کے نورِ نظر آپ پر ہمارا سلام ہو علی کے لادلے آپ پر ہمارا سلام ہو آپ ذرا سوچئے اگر حسین کسی ایک مدھب و ملت کے نمائندے ہوتے تو ہر فرقے کا انسان وہاں نہ پہنچتا ہر فرقے کا انسان پہنچ کے بتا رہا ہے حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں لہذا عزیزوں اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنیا نے پہچان لیا ہے ہر قوم و ملت کے افراد یہی کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں کربلا چل کے دیکھئے اس کے بعد پھر آپ کو حساس ہوگا اتنے بڑے مجمع میں دعا کرنا ہوں پر وردگار جو حسین کی زیارت سے مشرف نہیں ہوا ہے پر وردگار آج تجھے حسین کی بیٹی سکینہ کا باستہ جن کے دلوں میں حسین کی محبت ہے پر وردگار انہیں کربلا تک پہنچا کے حسین کی زیارت سے مشرف کرا دے اور پر وردگار جو پہنچ چکے ہیں اگر ان کے دلوں میں مزید ارمان ہے تو پر وردگار مزید انہیں دوبارہ روز حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما عزیزو بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ زندگی اور انسان کے لیے کمال کی بات ہے اگر انسان کربلا تک پہنچ جائے جب وہاں پہنچے گا تب اسے احساس ہوگا کہ ہمیں اور پہلے آنا چاہیے تھا یہاں جان زہرہ سو رہا ہے یہاں اسلام کا نمائندہ سو رہا ہے جس نے سن 61 ہجری میں ساری قربانی دینے کے بعد اسلام کو بچایا تھا آج وہ سو رہا ہے اتنا بلا مجمع آیا ہے حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دوسرے لفظوں میں یوں کہتوں اتنا بلا مجمع آیا ہے آج شہدادی فاطمہ زہرہ کو ان کے لال قبور سا دینے کے لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں میرے لہذا میں فضائل کی دنیا میں نہیں مسائب کی دنیا میں آنے کے بعد آپ کے سامنے قیامت خید مسائب پڑھوں گا اور مسائب میں میں کوتائی نہیں کروں گا عزیزو اس لیے نہیں کوتائی کروں گا مجمع رونے کے لیے آیا ہے اور یہ الودائی تقریر ہے الودائی مجلس ہے سلامت رہو کمیٹی کے افراد اکیس برس تمہارے حسین کا ماتم کرتے کرتے ہو گیا اکیس برس تمہارے گزر گئے اللہ تمہیں سلامت رکھے اسی انداز سے زہرہ کے لال کا ماتم بپا کرتے رہو اس لیے بپا کرتے رہو جس کا ماتم بپا کر رہے ہو جس کے ماتم کا احتمام کر رہے ہو اسے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا تھا بس یہاں سے آپ مسائب سنیں عدداروں اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جن آنکھ سے آنسوں نہ گرے وہ عالم تنہائی میں جانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر کے آواز دے کی پروردگار ایسا مسائب پڑھا گیا آخر وجہ کیا ہے کہ میری آنکھ سے آنسوں نہ گرہ لہذا رو آپ ارسا دینے کے لیے آئے ہونا آج ایک ماں بقی کو چھوڑ کے یہاں آئی ہے پرسا لینے کے لیے کچھ بی بیاں شام سے یہاں آئی ہیں پرسا دینے کے لیے آپ کا پرسا لے رہی ہیں آپ پرسا دے رہے ہو آسووں کی برسات کے ساتھ پرسا دو تاکہ آنے والی بی بی یہ کہتی ہوئی جائے اگر یہ میرے حسین کا چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرا حسین مارا نہ جاتا جزاک اللہ خدا آپ کسی غم میں نہ رلائے سبائے گم حسین میں آواز گریہ بلند ہو گیا میں آپ کو رولانے کے لیے آمادہ ہوں عدداروں ہمارے چوتھے امام نے کہا ہے ایک جملہ کہا ہے میرے چوتھے امام نے کہ اے ابو بصیر میرے بابا کو تم روتے نہیں ہو کہاں مولا بہت روتا ہوں مولا بہت گریہ کرتا ہوں کہاں نہیں ایسے میرے بابا کو رو جیسے ایک ماں اپنے جوان کو روتی ہے اور میرے بابا کے مسائب میں رونے میں کبھی بخل نہ کرنا میرے بابا کے مسائب پر رونے میں کبھی شرمندہ نہ ہونا لہٰذا حسین کو رو حسین پر گریہ کرو اور اس کے بعد آج کی رات پرسا دو وہ بی بی جس کی کوہ جو کوہ جلیمہ آج جنت الوقی سے آئی ہے پرسا دینے کے لیے بی بی پچیز گھنٹے سے ہم آپ کے لال کا معتم کر رہے ہیں اے بی بی ہمارا سلام قبول کر لیجئے ہمارا پرسا قبول کر لیجئے اے بی بی آپ کو انہوں محمد کا پرسا بی بی آپ کو علی اکبر کا پرسا بی بی آپ کو حرِ رہائی کا پرسا بی بی آپ کو قاسمِ نوشہ کا پرسا بی بی آپ کو عباسِ علمدار کا پرسا اے بی بی آپ کو آپ کے چھے ماہ کیا صغر کا پرسا اے بی بی آپ کو آپ کے حسین کا پرسا اور اے بی بی ہم کہاں تک آپ کو پرسا دیں اس لیے کہ آپ کے دل پہ ایک داغ نہیں ہے بلکہ بہتر داغ ہیں آج وہ ماہ پرسا لینے کے لیے آئی ہے آسموں کی برسات ہماری آنکھوں سے شروع ہو چکی ہے بی بی ہمارا سلام لے لو اور کائنات کا امام غیبت کے پردے سے یہاں آیا ہوگا میرا یقین کہتا ہے عدداروں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے شبیہ دل جنہ ہوگی آپ کے سامنے یتیم حسین جناب سکینہ کا تابوت ہوگا اور آپ کے سامنے آپ کے سامنے علم مبارک ابو الفندی لباز کی شبیہ ہوگی اور آپ کے سامنے گہوار علیہ السگر ہوگا یہ حسین کا لال تھا حسین کا محلقہ تھا رباب کا دلالہ تھا جسے رات بر شبیہ آشور رباب اپنے اسگر کو جھولا جھولاتی رہی یہ کہہ کے جھولا جھولاتی رہی کل یہ تصویر خاک میں مل جائے گی میرے لال کل تم نہ ہوگے تو ماں خالی گہوارے کو جھولا جھولائے گی اے رباب کے چہنے والوں اے بی بیوں رباب کو برسا دو اس لیے کہ تھوڑی دیر میں آپ گہوارے علیہ السگر کی زیارت کریں گے آپ ذرا سوچو وہ اسگر جو شبیہ آشور کروٹ بھی پدلنے کے لائق نہیں تھا وہ علی اسگر حسین کا لال رباب کا محلقہ جب حسین نے وقت آخر آواز دی حل من ناصرین ینسرنا حل من مغیسن یوگی سنا اسگر نے آواز کو سنا ایک طرح مقتل میں شہدہ کے لاشے تڑپنے لگے دوسری طرف رباب کے لال نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا آواز گریہ بلند ہوئی حسین نے آواز گریہ کو سنا اے بہن خیریت تو ہے نا بھئیہ آپ کی آواز میں نہ جانے کتنا درد تھا اسگر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے کہا لاؤں میرے لال کو میں مطلب سمجھ گیا عددارو لہذا رباب نے اسگر کو تیار کیا اس کے بعد جناب زینب کی آگوش میں دیا در خیمہ تک آئیں آنے کے بعد حسین نے اپنی آگوش میں لیا علی اکبر کو لے کے میدان میں آئے دشمن یہ سمجھے کہ اب شاید قرآن سے فیصلہ ہوگا حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں لیکن نہیں عددارو جیسے ہی حسین آگے بڑھے اور اب آگا سایا ہٹایا کیا دیکھا چھے ماہ کا لال ہے ایک جملہ کہا ہے کہ اے دشمنوں اگر میں تمہاری نظر میں خداوار ہوں تو میرے لال نے کیا تمہارا بگھاڑا ہے تین دن کا میرا سگر پیاسا ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے اسے پانی پلا دو کوئی جواب نہیں آیا دوسری بار حسین نے کہا میرے لال اتماع میں حجت کرو تاکہ انہیں حساس ہو جائے تم کتنے پیاسے ہو لہذا سگر نے خشک زبان ہوتوں پہ نکال کر احساس دلایا کہ میں کتنا پیاسا ہوں اب مقتل نے لکھا ہے کہ فوج یزید مو مول کر رونے لگی اسگر کی پیاس کی انتہا محسوس کرو علماء نے لکھا ہے کہ مثال علماء دیتے ہیں مقتل میں آپ کا سامنے رکھ رہا ہوں کہتے ہیں جب مچھلی نکالی جاتی ہے تو پیاس کی تین پوزیشن ہوتی ہے جب پہلی دفعہ نکالی جاتی ہے مچھلی تو پیاس کا عالم زیادہ نہیں ہوتا ہے شدت پیاس کی نہیں ہوتی ہے مچھلی کوٹتی ہے اچھلتی ہے دوسری پوزیشن مچھلی کی یہ ہوتی ہے پیاس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو مچھلی صرف اور صرف جو ہے وہ کروڑ بدلتی ہے جملہ سنیں آپ کروڑ بدلتی ہے لہذا اچھلنے کی طاقت نہیں رہ جاتی یہ پیاس کی دوسری پوزیشن ہوتی ہے تیسری پوزیشن پیاس کی مچھلی کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ اب اس حد تک پیاس غالب آ جاتی ہے اب مچھلی نہ کوٹتی ہے نہ اچھلتی ہے نہ کروڑ بدلتی ہے پیاس کی وجہ سے بار بار مو کو کھولتی ہے بند کرتی ہے مو کو کھولتی ہے بند کرتی ہے یہ تیسری پوزیشن پیاس کی ہوتی ہے عداداروں کربلا میں رباب کے لال کے اوپر یہ تیسری پوزیشن پیاس کی تھی علی اصغر بار بار اپنے مو کو کھولتے تھے بند کرتے تھے کھولتے تھے بند کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ فوجہ یزید مو مول کر رونے لگی آواز دی عمر ساہد نے آئینا آئینا حرمولا حرمولا تو کہاں ہے اکتا کلام الحسین حرمولا چلا چیر کو چلا ایک کمان میں جوڑا اس نے تیر چلانا چاہاں ہاتھ کانپا تیر تھر رہا کے زمین پہ آیا تین مرتبہ ایسا ہوا عمر ساہد کہتا ہے حرمولا آئی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیرا ہاتھ کانپتا ہے اور اس کے بعد تیر تھر رہا کے زمین پہ آ جاتا ہے اس نے عجیب جواب دیا ہے اس نے جملہ کہا ہے کہ اے عمر ساہد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو ایک بی بی سامنے آتی ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حرمولا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے حرمولا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے چوتھی بار ایک مرتبہ تیر کو چلے ایک کمان میں جوڑا سن سناتا ہوا تیر چلا علی اصغر کا گلہ چھیتا ہوا حسین کے بازو میں بیوست ہو گیا حسین لاش اصغر کو لیے ہوئے تڑپتے رہے اے پروردگار حسین غریب ہو گیا پروردگار حسین غریب ہو گیا لاش اصغر کو لیے حسین چل رہے ہیں آگے بہن گئے پیچھے ہٹے سات مرتبہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ عدداروں اس کے بعد حمد ترکے آگے والے رباب سے پانی کا وعدہ کیا تھا لہذا در خیمہ پہ آئے آنے کے بعد ایک مرتبہ آوازی رباب آؤ اصغر کو لے جاؤ اصغر میدان سے آگئے رباب سے پہلے سکینہ آئی کیا دیکھا بھائی پانی پی کے نہیں آیا ہے گلے پہ تیر کھا کے آیا ہے چیک کے آواز دی بھائی بابا میرا اصغر مارا گیا جزاک اللہ اتنے میرے باب آئیں آنے کے بعد اصغر کچھدے ہوئے گلے کو دیکھا طلب کے آواز دی یا بنی یا امسلکیوں نہر اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی زباہ کر دیے جاتے ہیں جزاک اللہ خدا پہ کسی غم میں نرلائے سوائے غم حسین میں حسین نے اصغر کے ناشے کو دفن کر دیا اس کے بعد حسین کا وقت آخر تھا حسین چلنا چاہے رہے تھے تو حسین نے جب وسیعتیں کی ہے تو ان وسیعتوں میں ایک وسیعت یہ بھی ہے میری بہین میری سکینہ کا خیال لکھنا اے میری بہین میری سکینہ کا خیال لکھنا میں نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا اے میری بہین میں نے دعا کیا دا بروردگار مجھے ایسی بیٹی دے دے جس کو میرے بغیر سکون نہ ملے اس کو میرے بغیر سکون نہ ملے پروردگار نے حسین کو بیٹی اتا کیا حسین نے اس کا نام سکینہ رکھا یعنی سکینہ کے معنی سکون کے ہیں حسین دیکھتے تھے تو سکینہ سکینہ کو سکون ملتا تھا حسین دیکھتے تھے سکینہ کو تو پھر حسین کو سکون ملتا تھا اور سکینہ اپنے بابا کو دیکھتی تھی تو اسی اعتبار سے سکینہ کو سکون ملتا تھا یہ وہی بچی ہے کہ چار برس کی بچی ہے مقاتل نے لکھا ہے کہ سکینہ کے قدم کبھی زمین پہ نہیں پڑے تھے حسین کبھی یہی سکینہ کبھی امی کلسوم کی آگوش میں ہے کبھی زینب کی آگوش میں ہے کبھی رباد کی آگوش میں ہے اور جب حسین کی آگوش سے فرصت ملے تو سکینہ اپنے چچا کی آگوش میں ہوتی تھی بہت پیار کر دیتے حسین و ابباد اس سکینہ سے عددانوں آپ سنو کے جملہ وقت آخر حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا اور یہی وجہ ہے کہ زندان شام میں جب سکینہ پہنچی ہے تو عالم یہ تھا ایک ہی جملہ تھا بابا آ جاؤ کسی چیز کا تقادہ نہ کروں گی چچا آ جاؤ کسی چیز کا تقادہ نہ کروں گی پانی نہ ماغوں گی آپ جانتے ہیں کہ جاتے ہوئے زندان سے جب پرندے جاتے تھے تو ایک بات کہتی تھی پھوپی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں پھوپی اممہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں سر کو چھکا کے زینب آبا اواز دے دی تھی یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو سکینہ تڑپ کے آواز دے دی تھی پھوپی اممہ کیا وطن جانا نصیب نہ ہوگا اے پھوپی اممہ کیا وطن جانا نصیب نہ ہوگا عدداروں وہ وقت آیا کہ وطن کی تمنا دل میں لیے ہوئے سکینہ کا وقت آخر آ گیا خواب میں دیکھا بابا دشیب لائے ہیں اور آواز دینے سکینہ تمہاری مشکلوں کے دن تمام ہو گئے عدداروں جب جملہ سنانا تمہاری مشکلوں کے دن تمام ہو گئے اب تم ہمارے پاس چلی آوگی سکینہ بیدار ہوئی اور اس کے بعد سکینہ نے اپنے خواب کو اپنی پھوپی زینب سے بیان کیا آواز دی پھوپی اممہ بابا آئے تھے بابا کہہ رہے تھے سکینہ تمہاری مشکلوں کے دن تمام ہو گئے اور یہ بھی کہا ہے اب ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں جناب زینب نے سنا تو جملہ کہا سکینہ یہ خواب بیان کر رہی ہو یا اپنی موت کا پیغام سنا رہی ہو کہا بابا نے یہی کہا ہے بپی اممہ اگر یہ بات سچ ہو جائے تو سکینہ کے دل میں ایک تمنا ہے کہا ہاں بیٹی بتاؤ کہا میرا بھائی سیدے سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں خاردار پہنے ہوئے کمر میں لنگر اے بپی اممہ آپ بھائی کے پاس چلئے لے کے پہنچی وہاں پہنچنے کے بعد کا بیٹا سجاد آج بہن کچھ کہنا چاہتی ہے ادھداروں پرسہ دے رہے ہو نا آپ پرسہ اس شان سے دو کہ یہاں پہ سکینہ بھی تشریف لائی ہے زندان شام سے سکینہ بھی آئی ہے اجڑے ہوئے زندان کو دیکھا گیا ہے پہاں بھی گیا ہے آج سکینہ کا روزہ بلکل آپ کو بلا رہا ہے زینب کبرہ کا روزہ آپ کو بلا رہا ہے وہاں پہ سنناٹا ہے آپ جائیے اور جانے کے بعد دیکھئے وہاں پہ ساری مسئیبتیں ساری مشکلیں آسانے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے آپ جائیے وہاں ہو کے آئیے زیارت کر کے آئیے آج کی رات میرا دل کہتا ہے میں یقین کے مندل میں ہوں کہ جناب سکینہ اور جناب زینب بھی یہاں تشریف لائی ہے پرسہ لینے کے لیے بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی اور کہا ہاں ہاں امام نے کہا بہن بیان کرو کہا بھئیہ خواب دیکھا ہے بابا یہ کہہ رہے تھے کہ سکینہ تمہاری مشکلوں کے دن تمام ہو گئے اے سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں جناب امام سجاد نے سنا وہی جملہ کہا جو زینب کبرہ نے کہا تھا سکینہ یہ تم خواب بیان کر رہی ہو یا اپنی موت کا پیغام سنا رہی ہو اب جملہ سنو عددارو قیامت کا جملہ اے بھائیہ اگر یہ خواب خواب رہا تو کوئی بات نہیں اگر یہ خواب سچائی میں تبدیل ہو گیا تو بہن ایک وسیعت کر رہی ہے اے بھائیہ میری شہادت کے بعد مجھے ایسی جگہاں دفنانا جہاں کی زمین نم ہو بھائیہ یہ میری ایک وسیعت ہے ایک وسیعت ہے ایسی جگہاں دفنانا جہاں کی زمین نم ہو اے بھائیہ سجاد کربلا سے شام آگئی مگر سکینہ کو دل بھر کے پانی نہیں ملا اے بھائیہ سجاد میری ہٹیاں سوک گئی ہیں میری ہٹیاں سوک گئی ہیں لہٰذا ایسی جگہاں دفنانا جہاں کی زمین نم ہو ادادارو یہ کہتے ہی سکینہ کی آواز بند ہو گئی امام سجاد آگے والے نبض پہ ہاتھ رکھا رو کے آواز دی پوپی اممہ سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا جزاک اللہ خدا پہ کسی گھم میں رولائے سوائے گھم حسین میں ادادارو تازہ مسیبت برپا ہو گئی سکینہ کا کفان سکینہ کا کرتا بنا اس کے بعد زندان میں ایک ننہی سے میت تیار ہو گئی بیمار نے بہن کی میت کو لیا اور اس کے بعد لائے اور جب قبر آ گئی آواز دی پوپی اممہ بہن کی میت کو سبھالو میں قبر میں اترتا ہوں امام سجاد نے ہاتھوں کے ہتھکڑیاں سبھالی پیروں کی بیڑیاں سبھالی جیسے ہی اترے ایک مرتبہ آواز دی اے پوپی اممہ لاؤ بہن کی میت کو میرے حوالے کرو جیسے ہی رکھنا چاہے رہے دے تو ہاتھ نمودار ہوئے اے بیٹا سجاد لاؤ مہیں امانت کو میرے حوالے کر دو اداداروں سجاد نے بہن کی میت کو حوالے تو کر دیا مگر طلب ایک جملہ کا بابا ماف کی دیے گا جب یہ حمانت ہمارے حوالے کیا تھا سکینہ کا رکھ سار نیلے نہ تھے سکینہ کی پشتے پہ تازیانوں کے نشان نہ تھے سکینہ کے دور چھنے نہ تھے مگر جب آپ کے حوالے اپنے بہن کی میت کر رہا ہوں تو سکینہ کے رکھ سار نیلے ہے اے بابا سکینہ کی پشتے پہ تازیانوں کے نشان ہے اداداروں بس تقریر تمام ہو گئی حسین کا وقت آخر تھا حسین نے سب کو الودا کہا حسین اپنے گھولے پہ سوار ہوئے نہیں بلکہ بہن نے سوار کیا اور اس کے بعد حسین چلنا چاہتے ہیں سب کو سلام آخر کیا حسین چلنا چاہتے ہیں اس کے بعد مقتل میں حسین آگئے چونکہ زلجنہ بھی بنامت ہوگا شبیح زلجنہ لہذا دو تین منٹ اور سن لیجئے حسین آگئے مقتل میں آنے کے بعد حسین نے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی اے حسین اب صبر کے جوہر دکھا دو ادادارو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجے سمٹنے لگی زہرہ کلا پشتے فرس پہ جھومنے لگا حسین نے آواز دی آپ کے سامنے چھبیح تابو اٹھا رہی ہے آپ زیارت کرو بس تین چار منٹ میں اس کو تمام کر رہا ہوں تقریر کو تمام کر رہا ہوں حسین کے لیے آواز آئے حسین اب صبر کے جوہر دکھا دو آپ کربلا جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو آج بھی قتل گائے حسینی موجود ہے اے حدادارو زلجنہ لے کے چلا جب قتل گائے حسینی آگئی آواز دی اے مولا اتر جائیے نشیب آ گیا زلجنہ نے گھٹنے ٹیکے زلجنہ نے گھٹنے ٹیکے حسین زمین کربلا پہ تو شیب لائے عدادارو جب زمین کربلا پہ تو شیب لائے شمر آگے بہا انبیاء کی روحے اس منظر کو دیکھ رہی تھی شمر آگے بہا اور بارہ ضربوں میں حسین گلہ کار دیا ایک ماں کی آواز فضائے کربلا میں گوشتی رہی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے عرض نینما میرا بچہ ہے بے گناہ اے عرض ماریا میرا بچہ ہے بے گناہ گھیرا ہے ظالمون میرے نور این کو اے ظلفقار تجھ سے ملوں گی حسین کو ماں فریاد کرتی رہ گئی حسین کا گلہ کٹ گیا آواز آئی میرے لال بڑی مشکتوں سے پالا تھا ابھی تو ہاتھوں کے چھالے ختم نہ ہوئے تھے کہ تجھے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا زلجنہ نے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کیا دوتا ہوا زلجنہ خیمہ گاہ پہ آیا اپنی زبانے بے زبانی میں آواز دی حسین مارے گئے بی بیوں نے دیکھا تو کیا دیکھا باغیں کٹی ہوئی زین ڈھلا ہوا سکینہ طلب پہ جملہ گئی تھی اے میرے بابا کے گھولے اتنا وچا دے گی وقت زبا میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رِزَمْ بِقَسَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِي عَمْرِهِ یا حسین